یلوس نکلا لوگ نعرے لگا رہے تھے پھلاں چمچہ ہائے ہائے چمچہ گیری ہائے ہائے نعرے لگاتے لگاتے یہ لوگ بارچائے وقت کے دربار کے پاس سے گزرے تو سرکار علی مدار نے اپنے ہواریوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں زیا مہیدین آز دارہ تانی سے کوچھ کر گئے اپنی منفرد آواز سے تحریروں میں جان بھرنے والے اور ان میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے زیا مہیدین اپنی ذات اور طرز کے واحد فنکار تھے زیا مہیدین کی فنی زندگی جس طرح کامیابیوں سے عبارت رہی وہیں ان کی ذاتی زندگی بھی سکون اور اتمنان کا خاصہ رہی جس کے باعث وہ مطمئن زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئے زیا مہیدین کی فیملی میں کون کون ہے انہوں نے کتنی شادیاں کی ان کے کتنے بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہماری گفتگو میں رچ بس گئی ہے وہ ہے دو نمبر مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی لفظ کو اتنی تیزی سے کسی قوم کے عمومی مزاج کا حصہ بنتے ہیں زیا مہیدین نے زندگی کے جس شعبے میں بھی ہاتھ ڈالا اس میں تاریخ ساس کریئر بنایا پھر چاہے وہ عدکاری ڈائریکشن یا پھر صدقاری ہو ان شعبوں میں وہ اپنی مسئل آپ رہے انہوں نے جس طرح اپنی آواز سے سکرین پر اشار اور تحریروں کو زندہ کرنا شروع کیا ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے ان کی طرح بولنا اور پڑھنے کی کوشش کی لیکن قدرت نے زیا مہیدین ایک ہی بنایا تھا اسی لیے پھر کوئی ان کے سانچے میں نہ ڈھل سکا زیا مہیدین کی ذاتی زندگی اس لیے بھی دلچسپی کا مرکز بنی رہی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تین بار شادی کی جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ زیا مہیدین شاید دل پھینک طبیعت کے مالک تھے یا پھر وہ رومانویت کے بہت زیادہ قریب تھے زیا مہیدین کے پہلی اہلیہ کا نام سرور زمان تھا ان کی پہلی شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی اس شادی سے ان کے دو بیٹے منوس امیر اور ریشہ امیر پیدا ہوئے زیا مہیدین کے دونوں بچے اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں اتنے بڑے سیلیبرٹی کے بچے ہونے کے باوجود زیا مہیدین کے بچے سکرین پر دکھائی نہیں دئیے ستر کے عشرے میں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت میں زیا صاحب کو پی آئی ای آٹس اکیڈمی کا ڈریکٹر بنایا گیا رکش میں کمال رکھنے والی ناہید صدیقی سے ان کی ملاقات یہی ہوئی وہ اکیڈمی میں مستقل طور پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی اور کچھ لکت بعد یہی ناہید ان کی دوسری اہلیہ بن گئیں ان کے ساتھ رہنے کے دوران ان کا ایک بیٹا حسن مہیدین پیدا ہوا ناہید صدیقی نے اس فن کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے رکش کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور ناہید سے ان کا ایک بیٹا جس کا نام حسن مہیدین تھا انہوں نے والد اور والدہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے میوزک انڈسٹری میں قدم رکھا جہاں وہ مویو کے نام سے پہچانے جاتے ہیں حسن مہیدین موفیسی کی کے آلات بجانے میں خاص مہارت رکھتے ہیں وہ ایک طویل عرصے سے کوک سٹوڈیو کے ساتھ وابستہ ہیں زیا مہیدین اور ان کی تیسری اور موجودہ اہلیہ ازرا مہیدین 1990 میں رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے شادی شدہ جوڑے نے 2002 میں بیٹی آلیا مہیدین کا استقبال کیا حیرت انگیز طور پر اس وقت زیا مہیدین کی عمر 71 سال تھی حالانکہ دیکھا جائے تو اس عمر میں شادی تو ہو جاتی ہے لیکن اولاد کی طرف بہت کم جوڑے جاتے ہیں زیا مہیدین نے اس معاملے میں بھی دوسروں سے الگ ہونے کی روایت برقرار رکھی زیا مہیدین کی اہلیہ ازرا بھی تفریحی سنت سے وابستہ ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جوڑا اپنے کام کے دائرے کے ذریعے ملے اور پیار ہو گیا ازرا نے اپنے کریئر میں بہت سے یادگار ڈراموں میں کام کیا انہیں ڈراما تم کون پیا یہ رہا دل دو قدم دور تھا محبت داغ کی صورت فاسق جیسے ڈراموں میں ان کی کردار کے لیے بڑے پیمانے پر پہچانا جاتا ہے ازرا اور زیا مہیدین کی شادی ہر لحاظ سے غیر معمولی اور ناقابلی یقین تھی کیونکہ اس شادی میں سب سے پہلا غیر معمولی انصر دونوں کے درمیان ایس گیپ کا تھا مرہوم ادکار 1931 میں پیدا ہوئے جبکہ ازرا 1970 میں پیدا ہوئی دونوں کی عمر میں 49 سال کا فرق تھا مرہوم زیا مہیدین کی شریک حیات لاہور پاکستان میں پیدا ہوئیں انہوں نے لاہور یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی وہ 1990 سے لے کر 2010 کی دہائی کے آخر تک فلم انڈسٹری میں سرگرم رہیں جس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر توجہ و ڈراموں پر مرکوز کر لی زیا مہیدین نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی فنی زندگی آڑے نہیں آنے دی کسی انٹرویو میں زیا مہیدین نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیگمات کو کبھی اپنے کام میں دخل انداز نہیں ہونے دیا وہ جب بھی کام کرتے اپنی بیگمات کو منع کر دیتے کہ کوئی اس دوران ڈسٹرب نہ کرے اور نہ ہی ان کے کام میں دخل دے وہ کام سے اتنے پروفیشنل تھے کہ گھر والوں کو ان معاملات سے دور رکھتے زیا مہیدین 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے زیا مہیدین کے والد کو پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد میں مصنف اور مقالمہ نگار ہونے کا عزاز حاصل تھا زیا مہیدین نے 50 کی دہائی میں لندن کے رائل اکیڈمی آف ڈراما آرٹس یادکاری کی باقاعدہ تربیت لی 1912 میں انہوں نے مشہور فلم لورنس آف اریبیا میں یادگار کردار ادا کیا زیا مہیدین نے ریڈیو آسٹریلیا سے صداکاری سے کام کا آغاز کیا بہت عرصے تک برطانیہ کے تھیٹر کے لیے کام کیا برطانی سینما اور ہالی وڈ میں بھی فن کے جوہر دکھائے وہ برادوے کی زینت بننے والے جنوبی ایشیا کے پہلے اداکار تھے ستر کی دہائی میں انہوں نے پی ٹی وی سے زیا مہیدین شو کے نام سے منفرد پروگرام شروع کیا زیا مہیدین 1973 میں پی آئی اے آرٹس اکیڈمی کے ڈریکٹر مقرر کیے گئے جرنل زیا الحق کے مارشل لوگ کے بعد وہ واپس برطانیہ چلے گئے نوے کی دہائی میں انہوں نے مستقل پاکستان آنے کا فیصلہ کیا زیا مہیدین انگریزی اخبار دا نیوز میں کولم بھی لکھے ان کی کتاب کیرٹ رزا کیرٹ ایک مکمل عدوی شہبارہ ہے حکومت کی جانب سے زیا مہیدین کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے دوہزار تین میں ستارہ امتیاز اور دوہزار بارہ میں حلال امتیاز سے نوازا گیا دوہزار چار میں زیا مہیدین نے کراسری میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ کی بنیاد رکھی اور زندگی کے آخری لمحات تک اسی ادارے کے سر برا رہے نسار مہتری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے جو چانے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے موسیقا 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 موسیقا